اب حافظ صاحب کس طرح سے آپ حالات دیکھ رہے ہیں سیاسی مستقبل کیا خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ معاملات عمران خان کی ناہلی کی طرف جا سکتے ہیں لیکن یہ جو احتجاج کے نام پر جس طرح کا انتشار پھیلایا گیا عمارتوں کو نقصان اور ابھی تک یہ احتجاج جاری ہے آلدھو چودری پرویزل آئی صاحب کہتے ہیں یہ کچھ شر پسند ناصر ہیں لیکن آڈیوز جس طرح سے سامنے آ رہی ہیں تصویریں جن کا ذکر آمر صاحب بھی کر رہے تھے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف جاتے ہوئے حافظ طائر صاحب اور یہ جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے اس کو آپ کس طرح سے لے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحبج ہو ورسلی ورسلی معلہ رسول جیب کری کیا کہیں کس سے کہیں کس سے شکوا کریں کس سے شکایت یہ باب سیاہ نہیں یہ پاکستان تاریخ میں سیاہ ترین ایک ایسا طبعہ لگایا ہے کل جو نہ انشاءاللہ کبھی سے دوبارہ متقبل میں ہوگا نماز میں تھا دیکھیں تاریخ انصاف کے ہمارے دوست اگر یہ کہیں کہ ہم اس سے بریض زمہ ہیں تو اس سے بڑی قضب بیانی نہیں ہوتے گئے گور کمانڈر آؤس کی طرف چلو کس کے نعرے لگے کس نے کہا کون وہاں رہا کیا ہوا سارا سامنے ہیں یہ ٹھیک بات ہے کہ جب لوگ نکلتے ہیں تو لیڈر کا کام ہوتا ہے ان کو کنٹرول کرنا عوام جذباتی ہوتی ہے لیکن ہم نے کل دیکھا کہ کسی نے روپنے کی کوشش نہیں کیے کل تو دہشتگردوں نے میرے جی ایچ کو پہ عملہ کیا تھا تو میں ان خوش نصیبوں میں ہوں مجھے پخر ہے اس بات سے کہ میں بھی اپنا سینا سامنے رکھ کے اس وقت جی ایچ کو گیا تھا کیونکہ میں اس جو بات چیز یا اس کمیٹی کا حصہ تھا یا اس کمیٹ بر تھا تو مجھے فخر ہے آج تک فخر ہے کہ میں اپنے جی ایچ کو کے لیے اپنا سینا تان کر وہاں کھڑا ہوا کہ میں پہلے گولی کھاؤں گا میرا فوجی بعد میں کھائے گا لیکن کل جو کچھ ہو رہا تھا میرے فوجی نے کہا جس انتاز سے قربانی نہیں ہے اور میری فوج اور اس قیادت میں بالخصوص میں سمجھتا ہوں سپاہ صلاح جنرل آسم منیف صاحب اور ان کے ساتھوں نے جس انتاز سے صبر اور تعمل کا مظاہرہ کیا ہے میں ہمیں سلام پیٹ کرتا ہوں یا اگر وہاں پر کھڑے جو گارڈ تھے اور کمانڈر آؤد پہ یا اگر خدا نہ خاصہ وہ فائر کھول دیتی تو کیا ہوتا اگر وہ آگے سے کھڑے ہو جاتے تو کیا ہوتا لیکن نہیں بوری نے قربانی نہیں دی ہے اور انہوں نے یہ ثابت کیا یہ لوگ جو بیچارے کسی بہکاوے میں ہیں جذبات میں ہیں یہ پاکستانی ہیں اور ہم ان کو پاکستانی سمجھتے ہیں نکتی بات یہ ہے کہ آج امران خان صاحب ان کے وکیر نے پڑی کہیں بے ان کے وکیر نے یہ بات کہیں کہ امران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ توڑ کھوڑ بند کروں یہ امار دار بند کروں یہ امار کو کوئی جلانا بند کریں آپ ایک لیڈر ہیں آپ ایک قومی پارٹی کے لیڈر ہیں اور پہلی بار ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ایک پورکمانڈر ہاؤس جل گیا آج یہ کیوں کہ اوپر جا کے دھاوہ بولت گیا پولیس کے گاڑیوں جلائیں گی وہ تو خیر اڈین میں ہوتا رہتا ہے ہاں بالکل یہ گاڑیوں تو پولیس کی جلانا وہ تو مدد سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھے ہم نے منا دیا میرا اس میں مجھے نہیں پتا میں ملک سے بائر ہوں لیکن مجھے تو نظر کہیں نہیں آئی نظر آئی نہ مجھے پورکمانڈر ہاؤس کے قریب پولیس نظر آئی میں نگران حکومت سے یہ بھی سوا پورکمانڈر ہاؤس تو ڈی آئی جی بھی زخمی ہوا لاہور کا جا کے انہوں نے تو چھوڑا ہی کوئی نہیں وہ تو آئے تھے اپنے بلکل اسی کہ یہ کوئی دشمن ملک کے ادارے ہیں بات یہ ہے اگر مجھے صرف بات یہ ہے کہ پہلی بات تجھے ہے جن لوگوں نے مجھے کیا ہے وہ کوئی بھی ہیں ٹرائل کریں ان کو آپن جو ہے کوٹ لگائیں اور تاریخ میں یہ دوبارہ یہ کوئی پاکستان جو ہے خدا نہ خاص کا یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے یہ حوصلہ تھا ہماری فوج کا ہمارے سپاہ سلار کا اور ہماری قیادت کا کہ انہوں نے بوجی قیادت کا جو انہوں نے اپنے گھر کو جلوالی ہے لیکن برداشت کیا انہوں نے یہ عمارتیں عظمت کی علامت ہوتی ہیں یہ عمارتیں کسی بلک کی شان ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ کور کمانڈر آنٹ ہے یہ پاکستان کے ایک عمارت ہے ایک عظمت کی علامت شان نہیں ہے دی ایک سٹو پاکستان کی ایک عظمت کی علامت اور تاریخ انصاف کو قیادت جو سمجھنی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ سیادتی جو ہوگی ہے ان کو آگے آنا چاہیے ان کو بات کر رہی چاہیے کھل کے کہ بھائی یہ جو سارا کچھ ہے یہ نقابل قبول ہے اور عمران خان صاحب مجھے آپ بتائیے اس ملک کے اندر زرداری صاحب گرفتار ہوئے اس ملک کے اندر نواز جریف صاحب گرفتار ہوئے جباز شریف گرفتار ہوئے یوسف رضا گلانی گرفتار ہوئے عظم زرداری ان کی بہن پریم نواز یہاں کسی نے اس طرح کیا جو کچھ یہ ہو رہا ہے یعنی عمران خان صاحب اگر تیازت کرتی ہے پاکستان میں آپ لوگ مجھے میں میں کبھی نہیں آسن اقبال میں حلف دیتا ہوں حالانکہ میرا اس سے اتنا تعلوم نہیں اس کی والدہ سے ضرور ایک اقیدت ہے کہ سرمشن دلدور کی بات قریب سے بھی نہیں گزرا ہوگا یا رانہ سناولہ نے ہیروت چودہ کلو رکھی تھی اپنی گاڑی کے اندر جاہل خاکانہ بازی سب کو آپ نے اندر ڈالا سب کی آپ سے تظلیم کی لیکن آپ کی باری آئی ہے تو آپ نے پورے ملک کو آگ لگوا دیئے اور ابھی تک دیکھیں مجھے بڑا یہ یقین تھا کہ آج خان صاحب کا کوئی تحرام آئے گا کہ بھئی یہ گراہو جلاو بند کرو پورا من مزارہ کرو وہ آپ کو کہیں نہیں ملا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارے عمل کے اندر وہ بریوز رمہ ہو جائیں گے صورت بریوز رمہ وہ نہیں ہوں گے جب تک وہ ایک واضح سٹینڈ نہیں لیتے جب تک واضح جہاں تک بات ہے نہ ہم کل کہتے ہی سیاسی جماعت کو جو ہے مبندی لگتی جائیے لیکن عمران خان صاحب کی نیہلی آج میں آپ کو بتا دوں جاگہ یہ آپ پھر سخت جان نے بڑی تحقیم کی ہے پوری دنیا کے علاوہ سے بشترہ کیا ہے عمران خان صاحب نیہلی کے لیے ایک کیس کافی ہے وہ جو انہوں نے دو نکاح کیے ہیں اس کیس کے اندر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے عمران خان صاحب کو سلا سے نہیں بچا سکتی اگر جج صاحب اپروچ ہو جائیں اور وہ ماف کر دیں یا وہ ایسے ہی ماف کر دیں قرآن سے جج ہو تو بس یہ جج کا اختیار ہے گواہوں کو بھی سلا ہوگی اس میں نکاح خان کو بھی سلا ہوگی اور اس میں خان صاحب کو بھی سلا ہوگی یہ تو پتہ نہیں ہے ایک حکمت ایسے اپنے اوپر ایک سرائل تو ہے پھر سرائل میں خان صاحب اور یہ جو دو نکاح والا ہے خان صاحب تو اتنے ہی نہیں بچ سکتے باقی تو چھوڑ دیں تو ستنا کچھ ہے اور یہ القادر والا جو معاملہ ہے یہ باقی معاملہ ہے صرف گزارش نہیں ہے کہ اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں کسی جو پر اپنے حکومت کی ہے جس وقت میں آج ایک اور مجھے ایک منٹ دعا دے دو اگر میں آج یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اس وقت بھی پوجھ کھڑی ہوئی اگر جنرل باجوان نہ کھڑے ہوتے اس وقت جس وقت تاریخ لبائک والے وصیر آباد میں دخان صاحب تو کہہ رہے تھے ان کو گولیے مارے لوگوں کو آپ کہتے ہیں گولیے مارے کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان سے طاقت سے نفتے گولیوں سے مراد ہے کہ طاقت سے نفتے فوج کے بعد جنڈا نہیں ہوتا فوج کے بعد بندوق ہوتی ہے اپنے لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ جا کے جو ہے وہ آپ چڑھائی کرتے ہیں یہ کونسا قانون ہے اس وقت بھی ہماری فوج جس نے کہا کہ نہیں ہم اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائیں گے اس طرح کل رات جو ہے ہماری فوج جو ہے اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائی اپنے لوگوں پر جنڈا نہیں برسایا میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی فوج کو اس کے طرف سلال اور قیادت کو اور ان رویوں کی مضمت نہیں ہے قوم کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور یہ اتنی عملی طور پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ سارے کام کیے ہیں ان کے اوپر کوئی مطلحہ اختیار نہ کی جائے کیانسی لڑائی لڑی جاتی ہے پولیس کے ساتھ لڑائی سے ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھیں جب یہ زمان پارک میں ہوا ہمارا ہم نے اس کے اوپر بھی حالا کے بعد پھر کہی یہ نہیں پولیس کی ہماری پورس ہے لیکن ہم نے کہا یہ ہوتا رہت ہے یہ جو کچھ کیا ہے یہ نہ کبھی سہلے ہوا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی نہ ہو تو پھر آپ کو انعامات لینے ہوں